اسلامیک ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں موسیقی الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربہم یعدلون صدق اللہ العظیم محترم ناظرین وحاضرین اگرام اللہ سبحانہ وتعالی کے 99 صفاتی ناموں میں ایک اللہ کا نام ہے النور جل جلالہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک خاص صفت ہے علماء اکرام اس کی تعریف یوں کرتے ہیں علماء خطابی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے عربی زبان میں اس کی تعریف کی ہے علماء خطابی نے جس کے معنی یہ ہے جو خود بنفس نفیس نور ہو اور دوسروں کو روشن کرے دوسروں کو نور بنائے اسی طرح امام غزالی رحمت اللہ علی نے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ النور جل جلالہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے اور وہ ایسی ذات ہے جو خود اپنی صفت میں بھی نور ہے اپنی ذات میں بھی نور ہے اور اپنے نور سے دوسری قوموں کو یا اپنی نور سے اپنی مخلوق کو روشن کرتی ہے اور وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے قرآن کریم میں بارہا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صفت کا ذکر کیا جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نور میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والأرض کہ اللہ سبحانہ وتعالی آسمان و زمین کا نور ہے اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ انعام کے ایک آیت میں یہ بھی فرمایا الحمدللہ اللہ ذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور کہ تمام تعریف از ذات کریم کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اسی طرح تاریکیوں کو اور نور کو بھی پیدا کیا وجعل جعل یا خلقہ کے معنی میں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا اور اسی طرح تاریکی بھی اللہ نے پیدا کی اور نور بھی اللہ نے پیدا کیا چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے مخلوق میں مختلف طریقوں سے اور مختلف شکلوں سے نور کو تقسیم کیا کہ حضرت انسان میں جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس میں ایک الگ قسم ہے نور کی حیوانات میں الگ قسم ہے نور کی اور اسی طرح جناتوں میں فرشتوں میں اور دگر اللہ کی جو مخلوقات ہیں بے جان جیسے کہ سیارے ستارے اور اسی طرح فلکیات ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں تو سب میں اللہ نے الگ الگ قسم کا نور جو ہے تو تقسیم کیا اس لیے کہ سورج کو بھی اللہ نے نور بخشا اور اس کا نور ہے ایک روشنی کی شکل میں جسے ہم دھوپ کہتے ہیں اسی طرح اللہ نے چاند کو بھی نور بخشا لیکن اس کا نور اور الگ ہے اس کا نور تھنڈا نور ہے اور اسی طرح سورج کی جو روشنی والی جو نورانیت ہے یا جو اس کا نور ہے حقیقی مادوں میں اور حقیقی معنوں میں تو وہ گرم ہے تپش ہے حرارت ہے اور ادھر اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند کو بھی نور بخشا لیکن وہ ایسا نور ہے جو راحت اور سکون مہیے کرنے والا ہو تھنڈا نور ہے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو نور بخشا اس میں بھی الگ الگ قسمیں ہیں کہ ایک عام نور ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے جو بلا تفریق دین و ملت مذہب و ملت کیا اللہ نے عطا کیا جو آنکھوں کی روشنی کہلاتی ہے اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاص نور عطا کیا اپنے خاص بندوں کو اخسل خاص بندوں کو وہ ہے دل کا نور دماغ کا نور اور زیادہ سے زیادہ آنکھوں کا نور اس سے پہلے ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومن کو ایک نور بیان کیا مومن کو نور نور کے ڈھاچے میں رکھا ہے قرآن کریم اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اللہ نور السماوات والأرض مثل نوره کمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة زیتونة مبارکة زیتونة لا شرقية ولا غربية اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے نور کی ہدایت دیتے ہیں یا نور کے ذریعے اسے ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں یعنی کہ جو اللہ کی ہدایت یافتہ بندے ہیں جو اللہ کی ہدایت یافتہ مخلوق ہیں گویا کہ وہ اللہ کے نور میں ہیں یا اللہ کے نور سے ہیں اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو بھی نور دیا اب سب کی نور الگ الگ ہیں کہ قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تحقیق کے تمہارے پاس اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نور آیا ہے اور اسی طرح کتاب مبین نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور کتاب مبین یعنی قرآن کریم تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا اسی طرح امت محمدیہ کو بھی نور کہا لیکن اس کی چند شرطیں ہیں اس کی قسمیں ہیں اس کی انواع ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں خالص بندے جن کے دلوں کا ایمان پختہ ہے جو اللہ سے مقرب ہیں بار بار اللہ سے ملتے ہیں مساجد کی شکل میں سجدوں کی شکل میں اور دگر عبادات کی شکل میں تو ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنا خاص نور عطا کرتے ہیں جو انبیاء والا ہے رسولوں والا ہے نبیو والا ولیو والا صحابہ والا نور ہے تابعی والا نور تو یہ اللہ کا نور ہے مولانا محمد غازی رحمت اللہ علی ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں بزرگان دین میں سے پاکستان سے تھے حضرت جو ہے تو ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے ہندو تھے لیکن تیرہ سال کے عمر میں جو ہے تو اسلام لے آئے تو حضرت لکھتے ہیں کہ میں جب اسلام لے آیا تھا تو میرا جتنا گھرانہ تھا میرے علاوہ یا میرا جو کمبہ تھا وہ سب غیر مسلم تھے وہ متشدد تھے متعصب تھے وہ بالکل گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ میں جو ہے تو کسی اور مذہب میں جاؤں لہٰذا وہ مجھے لعنت تعان کرتے رہے تکالیف مجھے دیتے رہے میں اس کو برداشت کرتا رہا سہتا رہا تو اسی انہوں نے اپنی اسی داستان کو ایک کتاب میں لکھا ہے منت دلماتی لنور نہایت ہی مفید کتاب ہے ہم سب کو اس کا متعلق ضرور کرنا چاہیے بہرحال انہوں نے لکھا ہے کہ جب آزادی سے پہلے بٹوارے سے پہلے جب الگ فرقے کے جو فرقہ واریت جو بٹوارہ ہوا تھا تو اس میں جو لوگ مختلف دین و ملت کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے تو اس میں میرا گھرانہ بھی تھا جو کہ کسی اور فرقے سے تعلق کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا تو وہ اپنے مذہب کی جگہ پر کسی اور ملک میں شفٹ ہونے والے تھے تو اس لیے انہیں جو ہے تو کچھ دن کیمپ میں رکھا گیا تو اس وقت میری خالہ جان بھی تھی تو انہوں نے مجھے کچھ امانت دی کچھ سامان دیا وہ جو ایک بوری میں پیک تھا اور کہا کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے اگر ہمارا اگر جانا ہو جائے اگر ہم ہندوستان چلے جائے تو ہم جو ہے تو اس کو ساتھ لے جائیں گے ورنہ اگر ہمارے اس کیمپ میں اگر موت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے تم مالی بہرحال ان کی خالہ جان نے ان سے یہ کہا اس کے بعد جو ہے تو وہ کیمپ میں چلی گئی مولانا نے جو ہے تو اپنے کسی تعلقات میں سے کسی کے پاس وہ بوریا رکھوا دیا کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اسے کھول کر بھی دیکھا کسی کی فرمائش پر تو انہوں نے دیکھا اس میں سونا چاندی اور مختلف زورات تھے جو نہائیت قیمتی معلوم ہو رہے تھے بہرحال ہم نے دیکھا پھر اسے مربوط کر دیا گرہ لگا کر رکھ دیا لیکن پھر ایک مرتبہ میں نے دیکھا نیوز میں یہ اعلان کرایا کرایا گیا کہ آج راج جو ہے تو منتقل ہونے جا رہے ہیں تو جو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں وہ فلا فلا جگہ پر آ جائے وہ فلا ٹرین کے ذریعے چلے جائیں تو میں نے سوچا دس دن میں نے اعلان سنا مسافت کافی تھی اور ایک دن میں پہنچنا رسائی ممکن نہیں تھا لیکن میں نے اللہ کا نام لیا اور ان کا وہ جو معلومتہ تھا وہ اپنی سائیکل پر سوار کر کے میں سائیکل کے ذریعے فجر کی بات جو چلا تھا تو عشاء تک کے میں اس کیمپ میں پہنچ گیا اللہ کا کرم یوں ہوا کہ میں کم وقت میں زیادہ مسافت میں نے تیع کر لی پھر اس کے بعد میں کیمپ میں گیا اور میری خالجان سے کہا کہ کل تمہاری روانگی ہے تو یہ تمہاری جو امانت میرے پاس تھی یہ میں آپ کو لوٹانے آیا ہوں تو ان کے گھر والے خاندان والے اور کمبے والے جو نہایت خوش ہوئے اور کہا کہ تیرا تعلق اس گھرانے سے ہے اس لئے تیرے اندر اتنی امانداری یا امانتداری ہے تو اس وقت مولانا محمد غازی رحمت اللہ علی نے یہ بات کہی تھی کہ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ اگر میں صرف اس خاندان سے تعلق ہوتا جہاں میں پیدا ہوا اور آج بھی انہی کے مذہب پر ہوتا تو کبھی بھی میں یہ سامان اور یہ معلومتہ تمہیں نہیں دے سکتا تھا میں اس کو اس مال کو اور ان زیورات کو میں کب کا خرچ کر چکا ہوتا لیکن میں جس مذہب کو ماننے والا ہوں میں جس مذہب کو جس مذہب کی میں عبادت کرتا ہوں اور جس مذہب پر میں چل رہا ہوں اس مذہب کا سب سے پہلا سبق ہے امانداری میرا سب سے پہلا سبق تھا امانداری جو اسٹیپ بڑھ کر آگے چل کر سیڑھی چل کر جو ہے تو میں آگے کے اسٹیپ پر پہنچ سکتا ہوں اور سب سے پہلی سیڑھی ایمان کی ہے امانداری جو کہ دونوں کا مادہ اے کی ہے علف میم نون امانداری ایمانداری ایمان بھی ایمان امانداری امانداری تو کہا کہ میرے ایمان کا اور میرے مذہب کا سب سے پہلا سبق امانداری ہے اور یہی میرا مذہب مجھے سکاتا ہے لہٰذا میری اس مذہب کی وجہ سے میں نے یہ آپ کا قیمتی مال و مطا آپ کو صحیح سلامت بغیر اس میں سے ادنا برابر یہ ذرہ برابر خیانت کی وہ آپ کو پہنچایا فکر کے ساتھ یہ میرے اس مذہب اسلام کی تعلیم ہے ورنہ اگر میں اسی مذہب پر ہوتا تو یقیناً میں کب کا اس کو خرچ کر چکا ہوتا تو ان کی الفاظ سے جتنے بھی کمبے والے اور دگر کیمب والے تھے تو کافی لوگ متاثر ہوئے اور کچھ لوگ لکھتے بھی ہے کہ اس وقت کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا تھا تو بہرحال مقصد یہ تھا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں اللہ کے مقرب بندے نیک بندے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ کی نورانیت ہوتی ہے جو انہیں حرام کاری سے روکتی ہے حرام کھانے سے روکتی ہے گناہوں کی طرف جانے سے روکتی ہے یہ وہی اللہ کی نورانیت ہے اور یہی اللہ کی نورانیت جو ہے تو مساجد کی طرف کھیچ کر لے جاتی ہے عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے لیے اور نیک اعمال کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے یہ ہے اللہ کی نورانیت تو اللہ کے جو مخصوص اور خاص بندے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا ایک خاص نور ہوتا ہے جس سے انہیں مزید حمت ملتی ہے مضبوطی ایمان کے اندر پیدا ہوتی ہے اپنے اعمال میں مضبوطی ہوتی ہے لہٰذا ہمیں اپنے اس نورانیت کو جگانے کی ضرورت ہے اللہ کے اس نور کو کام میں لینے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے تو خود نور ہے اور اللہ روشن کرنے والی ذات تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور بنا کر بھیجا اور ایک کتاب دی جو نور ہی نور ہے اور جو تمام امت اسلامیہ کے لیے یا تمام عالم کے لیے ہدایت ہے چنانچہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غیر اسلام سے یعنی کہ کسی اور مذہب سے اسلام میں داخل ہوئے تو صحابہ کی یہ جملے ہوتے تھے کہ ہم من الظلمات لنور کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانے والا ہے نور یہ ایک تو نور ہوتا ہے ظاہری جسے ہم روشنی کہتے ہیں لیکن ایک خاص نور ہوتا ہے جس کے دیکھنے کے لیے بھی آنکھوں میں نورانیت چاہیے اور وہ نورانیت ایمان کی ہو وہ نورانیت متقی اور پریزگاری اتقا اور پریزگاری کی ہو اخلاص کی نورانیت ہو تو یہ نورانیت جو ہے تو آپ کو پھر اس سے نور سمجھ میں آتا ہے حادیث میں آتا ہے کہ اتقو من فراست المؤمنین واندرو بنور اللہ کہ فراست مومن سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ایک ظاہری چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں روشنی ضروری ہے ایک کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے روشنی ضروری ہے لیکن نور اللہ کا نور یہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کے ساتھ بھی نہیں دیکھا جا سکتا اور بغیر آنکھیں بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کا یہ مطلب کہ آنکھ اگر ہے تب بھی اگر اس کے اندر ایمان کی نورانیت نہیں ہے اللہ کا ڈر اس کے آنکھوں میں نہیں ہے اگر اس کے دل میں تقوی اور پریزگاری نہیں ہے تب بھی وہ ایک نی ہزار آنکھ لالے تب بھی اللہ کے نور کو نہیں دیکھ سکتا لیکن کوئی نابینا ہے اس کے مدد مقابل کوئی نابینا شخص ہے کوئی اندہ شخص ہے لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ متقی ہے پریزگار ہے تو اسے دیکھنے کیلئے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے بغیر آنکھوں کے وہ اللہ کے نور کو دیکھ سکتا ہے پا سکتا ہے یہ ہے اللہ کی نورانیت بہرحال علماء اکرام نے اس اس مبارک کی بہت ساری روحانی برکتے اور وظائف لکھے ہیں کہ اگر ان پر پابندی کے ساتھ یا تقوی کے ساتھ اللہ پر یقین کے ساتھ عمل کرے تو یقیناً فائدہ ہوتا ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ہوتا ہے دل نورانی ہو جاتا ہے اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک ہزار ایک سو اکیز دفعہ اس اسم کو پڑھ لیا کرے ایک ہزار ایک سو اکیز دفعہ تو اس کے گھر میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہیں نحوست ختم ہو جاتی ہے اور خیر و برکت اس کے گھر میں آ جاتی ہے گیارہ ایک ہزار ایک سو اکیز مرتبہ روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آئے اور روزانہ گھر میں بیٹھ کر ایک ہزار اکیز دفعہ اس اسم کو پڑھ لیا کرے اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے مکان میں ایک سو گیارہ دفعہ ایک سو گیارہ دفعہ اس اسم کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو اس کے گھر میں تمام جتنی بھی آفتیں ہیں آسمانی ہوں توفانی ہوں جس طرح کی بھی آفت مسئبت سب ختم ہو جاتی ہے نحوست مکان سے ختم ہو جاتی ہے جادو کا اثر ہو یا جس طرح آسیب وغیر سحر ہو تو جتنی بھی چیزیں سب اس عمل کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی ہو اس کے شادی کے پیغام نہ آتے ہو اس کے والدیں نہایت پریشان ہو تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ 3125 دفعہ اس اسم کو پڑھے اور تقریبا 40 روز تک اس کی پابندی کریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ قابل قدر جگہ سے رشتہ بھی آ جائے گا اور اگر دگر جتنے بھی مسائل تھے یا کوئی رکاوٹے تھی تو وہ کے آنکھوں میں روشنی کم ہے تو وہ اس عمل کو بکثرت کریں اور اسی طرح ایک عمل یہ ہے کہ اپنے دل کو منور اور نورانی بنانے کے لئے چہرے میں نور پیدا کرنے کے لئے ایک جو سورہ نور کی جو اصل آیت نور کہلاتی ہے اگر وہ پڑھ لیا کرے ہر نماز کے بعد اور دم کر لے تو یقینا آپ کا دل بھی نورانی ہوگا چہرہ بھی نورانی آنکھوں میں بھی مزید روشنی میں اضافہ ہوگا یہ والی آیت الی آیت پڑھ لیا کرے ہر نماز کے بعد جس دل نورانی ہوتا ہے اور عجیب طرح کہ دل کے اندر اللہ جو تو نئی نئی باتیں آپ کے اندر دماغ میں پیدا کرتے ہیں اور اگر کوئی نابی نہ شخص ہے تو اسے چاہیے کہ نماز کے بعد یہ آیت پڑھ لے اور آیت پڑھنے کے بعد اپنے دونوں شہادت کی انگلیوں پر دم کریں اور اپنی آنکھوں پر اس کو مل دیں تو انشاءاللہ موسیقی